دوستو آج کی ویڈیو تھوڑی سی لینٹھی ضرور ہے لیکن آپ کو یہ میں گرنٹیس گئے سکتا ہوں کہ اگر آپ آج کس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو میں نے جو اپرچنٹی جو آپ کو میں ارنی کا آج میں نے راستہ بتایا ہے اگر آپ اس راستے کے اوپر پروپر طریقے سے کام کرتے ہیں جو طریقہ آپ کو میں نے اس ویڈیو کا در مکمل گائٹ کیا ہے اگر آپ اس مکمل ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سمجھنے کے بعد اس اپرچنٹی کے اوپر آپ محنت سے ک کما سکتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی ویڈاؤڈ انویسٹمنٹ اور دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ دوستو آپ نے ڈیلی کے دس سے پترہ منٹ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میکسیمم آدھے گھنٹہ بھی کام کرتے ہیں تو یہاں سے دوستو آپ روزانہ کے ویڈاؤڈ انویسٹمنٹ بغیر کسی سکل کے بغیر کسی میند کے سانسوس لے کے ہزار پیہ ناؤسٹر پیہ تک آپ ارن کر سکتے ہیں ویڈیو کو ک سکیپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو کچھ بھی یہاں پر سمجھ میں نہیں آئے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوستہ بخاریت سوں گے گائز ویلکم کرتے ہیں آج کی نی ویڈیو میں دوستو آج کی ویڈیو تمام دوستوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے ویڈیو کو لازمی کمپلیٹ دیکھنا ہے جیسا کہ دوستو آپ نے ویڈیو کا ٹائٹل اور ویڈیو کا تھائم میں آپ نے دیکھ لیا ہے اور آپ نے اس لیے اس ویڈیو کو برک لے کیا ہے کہ ہم روزانہ کے گھر بٹھے آن لینڈ سات سو سے لے کے نو سو روپے تک کیسے کما سکتے ہیں آج میں دوستو اس ویڈیو کے اندر آپ کو لاکھوں کی بات نہیں کرنے والا آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ بھئی آپ یہاں سے لاکھوں کمالیں گے ہزاروں ڈیلی کے کمانا شروع کر دیں گے ایسا نہیں ہے کیونکہ کافی دوست اس چیز کو بھی بلیو بھی نہیں رکھتے یقین بھی نہیں رکھتے کہ یار انٹرنیٹ سے لوگ لاکھوں روپے کمارے ہیں اور یہ حقیقت ہے لوگ کم ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد جو میں آپ کو اپرچونٹی بتانے والا ہوں جو آج میں آپ کے لئے کام لے کے آن ہوں اگر آپ یہاں پر تھوڑی سے ہی محنت کر کے تھوڑا سا آپ اس کام کو سمجھ کے کرتے ہیں تو یہاں سے دوستو آپ روزانہ کے بہت ہی آرام سے سات سو سے لے کے نو سو روپے تک آپ بہت ہی آسانی سے ارنک کر سکتے ہیں اور یہ ہنٹر پرسن ریل ہے اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو کوئی بھی کوئیسن ہو آپ کو اس اپرچونٹی کے بارے میں تو آپ میرے سرے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو سکرین گوپر میرا انسٹرگرام پیج کا لنک اور فیسوک پیج کا لنک مل جگا وہاں پر مجھے لازمی فالو کر لیں اگر آپ چاہے تو مجھے پرسنلی وہاں پر بھی ٹیکس کر کے اس کے مطلقہ کو کوئی بھی کوئیسن ہو تو آپ شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو آج کس ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا لازمی کمپلیٹ دیکھنا ہے جو جو چیزیں آپ کو یہاں پر اور عام سے کماز سکتے ہیں جو چیزیں آپ کو یہاں بتاؤں گا اگر آپ ان کو پروپر طریقے سے فالو کرتے ہیں تو یہاں سے آپ اتنی انکم ایزلی کر لیں گے اگر آپ ان میں سے کسی ایک چیزوں کو مس کرتے ہیں پروپر ان چیزوں کو نہیں سمجھتے یا اس چیز کو پروپر نہیں کام کرتے تو پھر میں آپ کو کوئی گرنٹی نہیں دیتا کہ آپ یہاں سے پانسو بھی کماز سکیں یا دوستو بھی کماز سکیں ٹھیک ہے اگر آپ مکمل تمام چیزوں کو فالو کر کے تمام ان چیزوں کو پر ورکنگ کریں گے پروپر طریقے سے تو پھر آپ یہاں سے ڈیلی کی اچھی خاصی انکم کر لیں گے اور یہ بتا دوں کہ یہ ایک ویڈاؤٹ انویسٹمنٹ کام ہے اس کے لئے آپ نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی اور سب سے مزے کے بات یہ ہے کہ اس کے لئے آپ کو زیادہ ٹائم کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکل مطلب کہ روزانہ کے دس سے پندہ منٹ یا آدھا گھنٹہ کام کر کے تو آپ روزانہ کی یہ انکم ایزلی کر سکتے ہیں اب یہاں براہ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ انکم آپ نے کیسے کرنی ہے اور کس طرح سے آپ کو یہ ارنی ملے گی اب جو باتیں یہاں براہ کو ابھی میں بتانے والا ہوں ان کو آپ نے دیان سے سمجھنا ہے ان کے مطلق آپ کو کوئیسٹمنٹ آپ چاہیں تو میرے سنے پرسنلی ڈسکس کر سکتے ہیں فیس بوک پیچ کے اوپر اور کمنٹ سیکشن کے اندر بھی اپنا کوئیسٹمنٹ کو آپ شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں دوستو آپ نے کرنا چاہی ہے آپ نے سمپل جانا ہے گوگل پہ اور یہاں دوستو آپ نے سرچ کرنا ہے بی ٹی سی ٹو پی کے آر یہ آپ سرچ کر سکتے ہیں بی ٹی سی ٹو یو ایس ڈی لیکن آپ کو یہاں سے بی ٹی سی ٹو پی کے آر بتاؤں گا تاکہ آپ کو پاکستانی روپیز کرنے یہ تمام چیزیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی تو میں یہاں سے بی ٹی سی ٹو پی کے آر کرتا ہوں اب کامی دوست یہ کوئیسن کریں گے کہ یہ بی ٹی سی کیا ہوتا ہے بی ٹی سی سے بنتا ہے بیٹ کوئن اب بیٹ کوئن کے بارے میں آپ کو بتا ہوگا کہ یہ کرپٹو کرنسی ہے اس کو ہم ایک کرنسی بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم فیزیکل ٹچ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس کو انٹرنیٹ کے اوپر کہیں سے بھی آپ کو ارن کر سکتے ہیں کوئی ڈراز ایکشن کر سکتے ہیں کچھ بھی آپ مطلب اس کے ذریعے کر سکتے ہیں اور اس کی جو پرائز ہے اس ٹائم میں آپ کو یہاں پر یو ایس ڈی کے اندر دکھاتا ہوں کہ بی ٹی سی کی اس ٹائم کیا پرائز آ رہی ہے فیفٹی نائن تھاؤزنڈ فور ہنڈر ایٹی ڈالر اس کی اس ٹائم پرائز ہے بی ٹی سی کی بیٹ کوئن کی یہ پرائز اس ٹائم آ رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو پرائز ہے وہ آپ ڈاؤن ہو دی رہتی ہے یہاں پر آپ اس کا گراہ بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پرائز اس کی وہ ڈیلی بیس پہ جانا اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے اب یہاں پر میں آپ کو سبجھاتا ہوں بی ٹی سی ٹو پی کے آر کے اندر اگر دوستو یہاں پر آپ بی ٹی سی ٹو پی کے آر کے اندر دیکھیں تو اس کی پرائز یہ بنتی ہے میں یہاں پر دوستو لکھتا ہوں ون بی ٹی سی یہاں پر لکھا ہو ہے میں یہاں پر لکھتا ہوں 0.0001 ٹھیک ہے ٹرپل 0.0001 لکھا ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر جو پاکستانی روپیز کے اندر ویلیو بنتی ہے نو سو نو روپے ٹھیک ہے اب یہ جو نو سو نو روپے ہے اگر آپ یہ کل اس کو یہاں پر دیکھیں گے آج کے بعد اگر آپ کل دوبارہ سے یہاں پر آکھے ریٹ آپ دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہاں پر آٹھ سو روپے آپ کو شو ہو اگر اس کے بعد دوبارہ آپ اس کو چیک کرتے ہیں نیکس ڈے پہ تو پھر یہاں پر آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ساس سو پچاس روپے شو ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو میں نے یہ چیز پہلے بتائی ہے کہ بٹ کوئی کی جو پرائز ہے وہ آپ اینڈ ڈان ہوتی رہتی ہے اس کا جو ریٹ ہے وہ ڈیلی بیسٹس پہ تقریباً چینج ہوتا ہے ڈیلی بیسٹس بھی بھی کہہ سکتے ہیں اور ہارلی بھی کہہ سکتے ہیں ہر گھنٹے بعد جنہاں اس کا گراف اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے زیادہ مطلب کہ نیچے نہیں جاتا نہ زیادہ یا قدم اوپر جاتا ہے نارمل جس کا گراف ہے وہ چینج ہو جاتا ہے تو میں یہاں پر آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہاں پر 0.0001 بی ٹی سی آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ کے پاس یعنی کہ ٹوٹل پاکسینی روپیس بنتے ہیں نو سن نو روپے اب یہ جو 0.0001 ہے یہ کیا چیز ہے اب دیکھیں آپ کو میں سمپل الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آئی ہاپس ہو کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی دیکھیں دوستو یہ ہے کہ جس طرح پاکسینی روپیس کے اندر پیسے ہوتے ہیں اس طرح بیٹ کوئن کے اندر ستوشی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو میں نے یہاں پر ویلیو لکھی ہے یہ ستوشی میں لکھی ہے اگر میں یہاں پر ٹوٹل ون لکھتا ہوں تو یہ ون بی ٹی سی بن جاتا ہے ون بیٹ کوئن یعنی کہ ایک بیٹ کوئن اور ایک بیٹ کوئن کے اندر کفی سی ستوشی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو میں نے یہاں پر لکھا ہے zero point triple zero one اب دوستو یہاں پر جو میں نے one لکھا ہے one سے اگر آپ right side کو دیکھیں اس side کی طرف تو one سے اس side کی طرف اگر آپ دس ہزار لگاتے ہیں one سے اس side کی طرف اگر آپ دس ہزار لگاتے ہیں اپ کسینی روپیز کے اندر پیسے ہوتے ہیں اس طرح بٹکوئن کے اندر ستوشی ہوتے ہیں اگر میں یہاں پر ون لگاؤں گا تو یہ ون بٹکوئن بن جائے گا لیکن میں نے یہاں پر دس ہزار لگایا ہے یہ دس ہزار ستوشی ہیں اگر آپ کے پاس ڈیلی کے دس ہزار ستوشی ہوتے ہیں یعنی کہ 0.0001 آپ کے پاس بٹکوئن ڈیلی کا ہوتا ہے تو آپ کی پاس پاکستانی روپیز کے اندر 909 روپے اگزائٹ آپ سمجھ لے کہ 900 روپے آپ اور رزانہ کے آپ کما سکتے ہیں اب یہ ارننگ آپ نے کہاں سے کرنی ہے کیسے آپ نے نکلوانی ہے یہ تو ایک الگ پروسیس ہے یہاں پر آپ کو میں یہ چیز پہلے سمجھا رہوں تاکہ آپ ایزلی ان چیزوں کو سمجھ سکیں کہ یہ چیز ہوتی کیا ہے یہاں سے آپ کو ارننگ کیسے ملے گی اب آپ کے مائن میں یہ کوئسن ہوگا کہ یار یہ تو ارننگ ہمیں بٹکوئن میں ہو رہی ہے اس کو ہم اپنے جیس کے بینک میں کیسے لیں گے تو بھئی اس چیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کے ساتھ یہاں پر آپ کو ہر چیز بتاؤں گا اگر آپ یہاں پر بٹکوئن کے اندر یہ ارننگ کرتے ہیں تو آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے بینک اکاؤنٹ کے اندر کیسے لینی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جیس کیسے ایزی پیسے کے اندر یہ پیمنٹ لینا چاہیں ڈیلی بیس پہ لینا چاہتے ہیں تو آپ ڈیلی بیس پہ لے سکتے ہیں کوئی اس پہ مسئلہ والی بات نہیں ہے ہنڈر پسن ریل اوثنٹک وی ہے کام کرنا اس کو سمجھنا وہ آپ کی ریسپونسبلیٹی ہے میری ریسپونسبلیٹی ہے کہ آپ کو پروپو طریقے ہر چیز گائیڈ کرنا ٹھیک ہے تو آپ جیسے چاہیں یہاں سے پیمنٹ لے سکتے ہیں جیس کیسے ایزی پیسہ بینک ٹرانسفر بٹکوئن والٹ جہاں سے آپ چاہیں تمام پروسیس یہاں براہ وقت سمجھاؤں گا لیکن یہ جو پیمنٹ لینے کا پروسیس ہے یہ ایک الہدہ سے ویڈیو آئے گی کیونکہ اس کے اندر آپ کو میں نے یہ بھی بتانا ہے کہ بٹکوئن کا جو والٹ اکاؤنٹ ہوتے ہیں جس کو آپ بلوکچین کا اکاؤنٹ کہتے ہیں جس کے طرح آپ پیمنٹ لیں گے یہاں سے اور پھر وہ آپ نکلوا سکتے ہیں اپنے جیس کیسے ایزی پیسہ بینک وغیرہ میں تو وہ ایک الگ پروسیس سٹارٹ ہوگا اس کو پروپر میں ایک ویڈیو بناوں گا پروپر آپ کو ہر چیز بتانا ہوں گا جیسے میں یہاں سے پیمنٹ کا ویڈرول آپ کو پروف بھی دوں گا تو پھر آپ کو بتانا ہوں گا کہ یار وہ پیمنٹ آپ نے کیسے اپنے جیس کیسے ایزی پیسہ بینک اکاؤنٹ کے اپنے نکلوانی ہے آج کی ویڈیو کے اندر آپ نے بس یہی سمجھنا ہے کہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے اور اس سائیڈ کو پر آپ نے ورکنگ کیسے کرنی ہے تو اب دوستو یہاں بھائی جو دس داستوشی ہے یہ آپ نے ارم کیسے کرنی ہے یہ دس داستوشی کیا آپ ڈیلی کے ارم کر بھی سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے ہیں اب جو آپ کو میں کیلکیشن بتانے لگا ہوں اس کیلکیشن کو آپ نے سمجھنا ہے دوستو میں آپ کو جو ویب شیٹ جو بتانے والا ہوں جو آپ کو موبائل ایپ بتانے والا ہوں مزے کے بات یہ ہے کہ یہ سارا کام آپ اپنے موبائل کے اوپر کریں گے اور آپ کو موبائل کے اوپر ہی یہ سارا کام سکھاؤں گا کہ آپ نے کون سی ایپ کو انسٹال کرنا ہے کون سی ویب شیٹ کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے یہ سارا کام آپ کو موبائل کے اوپر آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ نے کیسے ایک آنٹ بنانا ہے کیسے آپ نے ورکنگ کرنی ہے ایک چیز کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی کہ آپ کے پاس لیپ ٹوپ نہیں ہے کمپیوٹر نہیں ہے یہ سارا کام اپنے موبائل کے اوپر آپ کر سکتے ہیں ابھی آپ کو میں کمپیوٹر کے اوپر لیپٹوک کے اوپر اس لیے چیزیں سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی باقی ہمیں مارا جو کام کا پروسیس ہے وہاں موبائل کو بچے لیں گے وہاں ہمارا سارا کام سکھاؤں گا کہ آپ نے کام یہ کرنا کیسے ہے تو دوستو یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو دس ہزار ستوشی ہے یہ آپ نے ڈیلی کے کیسے ارن کرنے ہیں دیکھیں جو میں آپ کو موبائل ایپ بتانے والا ہوں جس ایڈ کو پر آپ نے ورکنگ کرنی ہے وہاں سے آپ ڈیلی کے ارن کریں گے دوستو پچاس ستوشی ٹھیک ہے ایک ٹائم کے اندر ڈیلی کے نہیں آپ کہہ سکتے ہیں مطلب کہ ہر گھنٹے بعد بھی آپ ارن کر سکتے ہیں دو گھنٹے بعد بھی جیسے دوبارہ آپ کو کمپنی وہ ایڈ وغیرہ جو آپ کو دیتی ہے تو ویسے ویسے آپ جو کام کر سکتے ہیں آپ کو ویسے یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ایک گھنٹے کے اندر دوستو پچاس ستوشی آپ ارن کرتے ہیں ایڈ دیکھے تو اگر آپ اپنے چالیس لوگوں کو جوائن کرواتے ہیں اگر آپ اپنے ریفل لنگ سے چالیس لوگوں کو جوائن کرواتے ہیں تو اس کو ملٹیپلائی کرتا ہوں چالیس کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں دس ہزار یہاں پر اماؤنٹ بنتی ہے یعنی کہ دس ہزار ستوشی بنتی ہیں آپ نے جو ارن کیا ہے وہ ہے دوستو پچاس میں آپ اگر اگر بتا دیتا ہوں کہ دوستو پچاس ستوشی آپ نے ارن کیا ہے اگر آپ نے اپنے ریفل لنگ سے چالیس لوگوں کو جوائن کرواتے ہیں اور یہ آپ نے ایک دفعہ کام کرنا ہے اس میں آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یار ہمیں پتہ نہیں اس میں ایم ایل ایم نیٹ ورک کے تھوہ کام کرنا پڑے گا ریفل لنگ کے تھوہ کام کرنا پڑے گا اس میں ٹین ورکنگ ہوگی یار ایسا کچھ نہیں ہے آپ نے صرف ایک دفعہ چالیس لوگوں کو جوائن کروانا ہے اور چالیس لوگوں کو جوائن کروانا کوئی مشکل نہیں ہے بہت ایزی پروسیس ہے آپ کو ایک چھوٹی سی میں ٹریک اور ٹپ بھی دے دوں گا اینڈ کے اوپر ویڈیو کے کہ آپ نے یہ چالیس لوگوں کو جوائن کیسے کروانا ہے ٹھیک ہے یہ چیز کی آپ نے ٹینشن لینی آپ کو ویڈیو کے اینڈ پر ایک چھوٹی سی ٹریک بتاؤں گا تو دوستو یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ خود دوستو پچاس ستوشی ارن کرتے ہیں تو آپ نے اگر چالیس لوگوں کو جوائن کروایا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس روزانہ کے دس ہزار ستوشی آ جائیں گے دس ہزار ستوشی کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ کے آپ کے پاس نو سو نو روپے نو سو روپے آپ روزانہ کا کما لیں گے تو اگر آپ نو سو روپے روزانہ کا کماتے ہیں تو منتلی آپ دے سکتے ہیں کہ کتنا یہاں پر یہ بنت ہے میں یہاں پر ملٹیپلائی کرتا ہوں 30 ڈیرز کے ساتھ تو یہ دیکھیں یہاں پر اماؤنٹ بنتی ہے 27000 اگر آپ 27 بھی نہ سمجھیں تو یہاں کم سے کم آپ 20,000 تو کہیں نہیں کیا آپ یہ 7,000 اوپر والا پھر بھی آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہے 20,000 پر پھر بھی آپ یہاں سے آسانی سے ارنگ کر سکتے ہیں 100% real authentic way ہے کام کرنے والا بنیں اس کے بعد آپ خود ہی آپ یہ چیز دیکھ لیں لیکن آپ کتنی ارنگ کر سکتے ہیں کام بس یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ 40 لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے جوائن کروا دینا ہے اس کے لئے آپ کو ایک چھوٹی ٹرک میں ویڈیو کے انٹر پر بتا دوں گا اگر آپ کو مضلوں کے مشکل ہوتی ہے کہ یار 40 لوگ کیسے جوائن کریں گے تو وہ بھی آپ کو چھوٹی سے ایک ٹرک بتا دوں گا جس کی help سے آپ easily 40 لوگوں کو جوائن کروا لیں گے ٹھیک ہے تو یہ کام یہاں پر سمجھ آ گیا اور اگر یہاں پر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یار ہم سے نہیں یہ لوگ جوائن ہوتے ہیں ہم نہیں یہ کر سکتے 40 لوگ تو اگر آپ خود بھی کام کنا چاہیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ خود بھی کام کر سکتے ہیں خود بھی آپ کی اپنی حمد ہے اپنی آپ کا جتنا آپ time دے سکے جتنا آپ یہاں پر اس چیز کو use کر سکیں اس کو بھی working کر سکیں وہ تو آپ کی اپنی effort ہے اگر آپ خود یہاں پر کام کرتے ہیں اکیلے تو 250 توشی آپ ایک گھنٹے میں کرتے ہیں تو اگر آپ یہاں پر پانچ گھنٹے بھی یہاں پر مطلب بھی لگاتے ہیں تو پانچ کو multiply کر لیں تو پھر بھی آپ 1250 توشی آپ easily daily کے کمالیں گے 1250 توشی کمالیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر بھی یہاں سے 3-4 سور پر 2-4 سور پر آپ easily نکال سکتے ہیں لیکن جو main point جو سمجھنے والا ہے وہ یہی ہے کہ 40 لوگوں کو ایک دفعہ جوینٹ کروالیں اس کے بعد آپ daily کے یہاں سے lifetime earning کرتے رہیں گے آئی ہوگسو کے مکمل آپ کو یہاں پر یہ تمام سنیریو سمجھ آگے ہوگا کہ earning کیسے کرنی ہے کیسے ملنی ہے bitcoin کیا ہے یہ وہ کیا ہے سارا کچھ میں آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو پھر سے آپ ویڈیو کو back کر کے شروع سے دیکھ لیں آپ کو سمجھے میں آ جائے گا پھر بھی سمجھ نہ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں کمنٹ سیکشن پر کوئیسنوں کو چھوڑا کریں تو وہاں پر آپ کو لازمی گائٹ کروں گا اور سکرین کو پر آپ کو میرا جو فیس بک پیج کا آپ کو لنک شو ہو رہا ہے اس لنکوں پر جا کے میرے فیس بک پیج کو لازمی فالو کر لیں آپ چاہیں تو مجھے پرسنلی وہاں پر بھی کوئی بھی کسی بھی جوپ سے مطلق سپیشلی آج کسی ٹوپی کے مطلق تو میرے سے آپ پرسنلی وہاں پر ڈسکرز کر سکتے ہیں تو یہاں دوستو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے موبائل کے سکرین کے اوپر آپ کو وہاں پر یہ سارا کام سکھاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیسے ہے کونسی کمپنی ہے کونسی ایپ سیڈ ہے اور کہاں سے آپ ڈیلی کے یہ ایک اچھی خاصی انکم کر سکتے ہیں آج یہ موبائل کو پر چلتے ہیں جی تو میرے بھائی یہاں پر آپ نے کرنا یہ ہے آپ نے اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن کے اندر جانا ہے کومنٹ سیکشن میں جانا ہے وہاں پر آپ کے ایک لنک ملے گا ٹھیک ہے اس لنک سے دوستو آپ نے اس سیڈ کو اوپن کرنا ہے اس سیڈ کو آپ نے ڈریکٹ اوپن نہیں کرنا ادر وائز آپ کا یہاں پر پروپر تریخی اس سیڈ کا نام ہے اوکی ایس آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اوکی ایس ایک ایکسچینج ہے اس ایکسچینج کے طرح آپ یہاں سے ارننگ کریں گے اور یہ انٹرنیشنل بیس پہ ایکسچینج ہے اس کے مطلق آپ چاہیں تو خود بھی آپ اس کے مقم ریویو آپ گوگل یوٹیوب سے لے سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو ہنڈرڈ اینڈ ٹن پرسن آپ کو پوزیٹیو ہی رسپونس آپ کو ملے گا کہ یہ ایک انٹرنیشنل بیس پہ کمپنی کام کر رہی ہے اس کو آپ فیک نہیں کہہ سکتے چاہے کچھ بھی ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ نے اس سائیڈ کو اوپن کرنا ہے لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر مجود ہے وہاں سے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے تو جیسے آپ اس کو اوپن کرتے ہیں یہاں میں دوستو آپ کو یہ چھوٹا سا فارم ملے گا اس فارم کو آپ نے فل کرنا ہے سائن اپ کرنے کے لیے یہاں دوستو آپ نے اپنا ای میل یا آپ لگا سکتے ہیں اپنا موبائل نمبر لیکن آپ کو میں یہ سرس کروں گا کہ آپ یہاں پر اپنے موبائل نمبر آپ لگا کے تو آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے ٹھیک ہے ای میل سے بنا سکتے ہیں وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میرے دیا کوئی پرسنل اڈوائز ہے کہ آپ یہاں پر موبائل نمبر لگائیں نیچے آپ نے پاسورڈ لگانا ہے پاسورڈ لگا کے تو یہاں پر آپ سائن اپ کے بٹن پر کلک کر دیں گے ٹھیک ہے جیسے آپ سائن اپ کے بٹن پر کلک کریں گے آپ کے موبائل نمبر کے اوپر آپ کو ایک ویریفکیشن کوڈ آئے گا وہ ویریفکیشن کوڈ آپ وہاں پر لگائیں گے تو یہاں پر آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا ٹھیک ہے تو میرا یہاں پر دوستو آرڈی اکاؤنٹ بنا ہوئے بس یہ ایک سمپل سا پروچس یہاں پر آپ نے کرنا ہے اس سائٹ کو آپ نے اوپن کرنا ہے لنک جو ہاں ویریفکیشن کے در موجود ہے وہاں سے اوپن کر کے آپ کے سامنے یہ فارم آجے گا ایمیل لگانا ہے پاسورڈ لگانا ہے اس کے بعد آپ کو سائن اپ کریں گے سائن اپ کرنے کے بعد آپ کا جو اکاؤنٹ وہ بن جائے گا اور آپ کو جو ایک کوڈ میں لگا کے موبائل نمبر کے اوپر وہ کوڑ آپ وہاں پر لگا کے تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ یہاں پر بن جائے گا اکاؤنٹ جب آپ کا یہاں پر بن جائے گا بس اتنا سا کام فی الحال آپ نے یہاں پر اتنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اکاؤنٹ بنا لیے ہے اس کے بعد دوبارہ آپ نے آنے ہیں یہاں پر دوستو اپنے موبائل کے پلی سٹور پر پلی سٹور پر آنے کے بعد یہاں پر دوستو آپ نے سرچ کرنے ہے اوکے ایکس ٹھیک ہے اوکے ایس ایپ کو یہاں پر آپ سرچ کریں گے تو یہاں پر گائز آپ کو یہ والی کامپنی کی ایپ کو ایپ مل جائے گی اس ایپ کو دوستو یہاں سے آپ نے انسٹال کرنا ہے تو میں یہاں پر اس ایپ کو انسٹال کرتا ہوں اب جو آپ نے ورکنگ کرنی ہے ارننگ کرنی ہے جو بھی مکمل کام کرنے ہے وہ آپ کا اس ایپ کے ثرو ہوگا لیکن جو آپ نے اکاؤنٹ بنانے ہیں وہ آپ نے اسی سائٹ کے تھوڑ بنانا ہے جو لنک میں نے ڈسکرپشن دے دیا ہوئے ہے بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں اس لنک کے تھوڑ اکاؤنٹ بنائیں گے تو آپ کا مسئلہ نہیں آئے گا اگر آپ ڈریکٹ اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر میری کوئی گرنٹی نہیں ہے پھر آپ جیسا مرضی کریں جب آپ نے اس سائٹ کے اوپر اکاؤنٹ بنا لینا ہے اس کے بعد پلے سٹور پہ جانا ہے آپ نے اس ایپ کو یہاں پر انسٹال کرنا ہے تو یہاں پر میں تھوڑا سای ویٹ کرتا ہوں جیسے ہمارے پاس یہ ایپ انسٹال ہو جاتی ہے فردہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہم نے یہاں پر ورکنگ کیسے کرنی ہے جی دوستو یہاں پر ہمارے سامنے یہ ایپ انسٹال ہو چکی ہے جیسے یہ ایپ انسٹال ہو جائے گی یہاں پر دوستو آپ نے اس ایپ کو اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے تو جیسے آپ اس ایپ کو اوپن کرتے ہیں یہاں پر آپ نے i got it کے اوپر کلیک کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے allow کے button پر کلیک کرنا ہے again اپنے یہاں پر allow کرنا ہے جو جو آپ کو یہاں پر option بتا رہا ہوں آپ نے ویسے ویسے کرتے جانا ہے تو یہاں پر دوستو آپ direct بھی یہاں سے اپنے account کو login کر سکتے ہیں یہاں سے اگر آپ skip کر کے main page کو پر جاتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر آپ نے click کرنا ہے account کے button پر اس کے بعد یہاں پر آپ کے ایک button ملے گا سب سے اوپر top کے اوپر login and sign up تو یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے لگانا ہے اپنا موبائل نمبر اور پاسورڈ جو موبائل نمبر جو پاسورڈ آپ نے یہاں پر اکاؤنٹ بناتے ہوئے گوگل کے اوپر آپ نے دیا تھا وہی پاسورڈ اور وہی موبائل نمبر آپ نے اپنے اس موبائل ایپ کے ثورت لگانا ہے اپنے اکاؤنٹ کو لگانا ہے تو میں یہاں پر اپنا موبائل نمبر اور پاسورڈ جلدی سے لگا لیتا ہوں اس کے بعد ہم یہاں پر اپنے اکاؤنٹ کو لوگن کرتے ہیں جی تو دوستو یہاں پر میں نے موبائل نمبر اور پاسور لگا لیا ہے اپنے اکاؤنٹ کو لوگن کرنے کے لیے اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو جو ایرو کا ایک بٹن مل رہا ہے آپ نے اس ایرو کے بٹن میں کلک کرنا ہے جیسے یہاں پر دوستو آپ ایرو کے بٹن میں کلک کرتے ہیں آپ کو اس طرح سے یہ سکرین شو ہوگی یہاں پر دوستو آپ نے لگانا ہے وہ کوڈ جو آپ کے موبائل نمبر پر آپ کو ریسیو ہوگا جی تو گئیس یہاں پر میرے سامنے یہ جو مجھے کوڈ ہے ریسیو ہو چکے ہیں یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہنڈرڈ فور ٹو فور ہنڈرڈ فور ٹو فور یہ مجھے کوڈ ریسیو ہوئے ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں مجھے پوچھا جا رہا ہے کہ یہاں پر آپ اپنا فنگر پرنٹ یعنی کی لوگ لگانا چاہتے ہیں یہ نہیں تو میں یہاں پر اس کو فیلا سکپ کر دیتا ہوں جی تو گئیس یہاں پر ہمارے سامنے یہ جو اوکی ایس کا اکاؤنٹ ہے ہماری اس موبائل ایپ کے اندر لوگ ان ہو چکے ہے یہاں پر آپ کو ٹاپ کے ہوئے میرا موبائل نمبر آپ کو شور ہو رہا ہوگا نیچے آپ کو ایک آئی ڈی شور ہو رہی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ چیزیں میں نے یہاں پر ہائیڈ رکھی ہوئی ہے کیونکہ یہ میری ایک پرسنل انفرمیشن ہے یہاں پر میں اس کو یہاں پر شور نہیں کر سکتا اب یہاں میں دوستو آپ نے سمپل ارننگ کرنے سے پہلے یہاں میں دوستو آپ نے اس کی جو ویریفکیشن ہے کیونکہ کی وہ آپ نے لازمی کرنی ہے جب تک دوستو یہاں پر ہم اپنے اکاؤنٹ کی کیونکہ نہیں کریں گے تب تک ہم ارننگ سٹارٹ نہیں کر سکتے یہاں میں دوستو آپ ایک بٹن ملتے ہیں ویریفکیشن کا اوپر سے آپ دیکھیں گے تھرڈ نمبر پہ لکھا ہوئے ویریفکیشن یہاں میں دوستو آپ نے کلک کرنا ہے جیسے یہاں میں دوستو کلک کرتے ہیں اب یہاں میں دوستو آپ کو فرسٹ ملے گی بیسک ویریفکیشن اس کے بعد ایڈوانس ویریفکیشن اور نمبر تھرڈ پہ ہے ویڈیو ویریفکیشن اگر آپ یہ کم سے کم دو ویریفکیشن بھی کر لیتے ہیں بیسک اور ایڈوانس تو پھر بھی آپ یہاں سے ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں میں یہاں میں دوستو بیسک کے اوپر سامنے لکھا ہوا ہے ویریفائی نو یہاں پر کلک کرتے ہیں اب یہاں دوستو آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے جو نیشنل آئیڈی کارڈ ہے وہ کون سا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں پر گورنمنٹ ایشو کارڈ ہے یہاں پر آپ نے سلیٹ کرنا ہے اگر دوستو آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو وہ بھی آپ سلیٹ کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر آئیڈ کارڈ کو سلیٹ کیا ہے اس کے پاس دوستو یہاں پر لگانا ہے اپنا آئیڈ کارڈ نمبر without dash ٹھیک ہے تو میں یہاں پر آئیڈ کارڈ نمبر لگاؤں گا اس کے پاس دوستو یہاں پر آپ نے لگانا ہے given name جو بھی آپ کا real name ہے وہ اپنے مکمل یہاں پر آپ نے نام لکھنا ہے next دوستو یہاں پر آپ نے لکھنا ہے soran name اگر آپ لکھنا چاہئے ہیں تو آپ اس کو یہاں پر چھوڑ سکتے ہیں اس کی کچھ زیادہ ضرورت نہیں ہے اوپر جو basic 3 سے 4 چیزیں ہی وہ important ہے آپ کا ID کا نمبر ID type آپ نے start کر نہیں ہے اور آپ کا جو given name جو آپ کا real name ہے proper وہ آپ یہاں پر لگائیں گے اس کے پاس دوستو آپ نے submit کے button پر کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس جو first level ہے وہ approval ہو چکا ہے اس کے پاس دوستو آپ نیچے دیکھیں گے آپ کو ایک button ملتا ہے start level to advance verification اور نیچے آپ کو ایک button ملتا ہے buy crypto آپ نے buy crypto کے اوپر کلک نہیں کرنا آپ نے start level 2 advance verification کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں یہاں پر آپ کے ساتھوں نے دوبارہ سے confirmation آجے گی کہ آپ نے جو اپنا نام لگائے ہیں وہ real ہے اس کے اندرے کوئی change تو نہیں کرنا چاہتے ہیں یا کوئی mistake تو نہیں ہے آپ نے جو ID card number دی ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں آپ نے یہاں پر اپنی verification confirm کر لینی ہے جیسے اب یہ تمام چیزیں confirm کر لیتے ہیں نیکسٹ اس کے بعد آپ نے دوبارہ یہاں پر کلک کرنا ہے detail confirm start verification basic verification کا یہ approval ہو چکا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر آتا ہے second level advance verification advance verification دوستو مطلب یہ ہے کہ آپ کے ID card کی front اور back picture کا یہ scan کرے گا اور اس سے آپ کی جو advance verification ہے یہ بھی complete ہو جائے گی آپ نے دوستو کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے ID card کی front side کو آپ نے ہاتھ میں پکڑنا ہے اور یہ جو آپ کے mobile کا camera ہے جب on ہوگا تو automatically یہ app آپ کے ID card کی front side کو verify کر لے گا اس کے بعد دوستو آپ نے اپنے ID card کی back side کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے scan کروانا ہے تو آپ کے ID card کی back side بھی scan ہو جائے گی اس طرح سے دوستو یہاں پر آپ نے level 2 کے اندر آپ نے advance verification complete کرنی ہے جیسے آپ کے دولوں process یہاں پر complete ہو جائیں گے اس کے بعد دوستو آپ نے اس app کو یہاں سے کر دینا ہے close اور دوبارہ یہاں میں دوستو آپ نے آنا ہے browser پر جو کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا جہاں سے آپ نے اپنے account کو آپ نے sign up کی ہے تو یہاں میں دوستو میں اپنے account کو login کرتا ہوں login کرنے کے لیے آپ نے اپنا دوبارہ سے وہی email وہی اپنا mobile number یا وہی آپ نے password لگا رہا ہے email لگا ہے تو email سے login کریں mobile number سے آپ نے account بنایا ہے تو آپ نے mobile number لگا کے اور نیچے password لگا کے login کرنا ہے تو میں جلدی سے یہاں آپ اپنے account کو login کر لیتا ہوں جی تو viewers یہاں پر میں نے mobile number اور password لگا دیا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے login کے button میں کلک کرنا ہے تو جیسے آپ login کے button میں کلک کرتے ہیں آپ کا جو account ہوگا یہاں پر browser کے اندر login ہو جے گا اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ کے سامنے دوبارہ سے آپ کو یہ page ملے گا جہاں پر آپ کا two step verification کے لیے آپ کو دوبارہ سے ایک code آئے گا ٹھیک ہے تو وہ جو code آپ کو ملے گا وہ code آپ نے یہاں پر type کرنا ہے اس کے بعد آپ نے continue کے button پر کلک کرنا ہے تو میں جلدی سے یہاں پر دیکھ لیتا ہوں کہ مرے پاس جو code ہے وہ آ چکے ہیں four three one zero five four ٹھیک ہے one zero five four code کو لگانے کے بعد automatically آپ کا یہاں پر یہ account login ہو جائے گا اگر ہم نیچے password save کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے password کو save بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اب آپ یہاں پر working یہ کریں گے آپ یہاں پر تین لائنیں دیکھ رہے ہیں آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے تین لائنیں کو پر کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پر آپ پر دیکھیں گے second last آپ کو ایک بٹن ملے گا more کا ٹھیک ہے یہاں پر دوستو more کے سامنے آپ کو دیکھ رہے ہیں ایک drop down کا آپ کو arrow ملتا ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد تھوڑا سا آپ نیچے ہوں گے یہاں پر دوستو آپ کو ایک بٹن ملتا ہے second last happy friday اس کے اوپر آپ دیکھیں گے آپ کو بٹن ملتا ہے free bitcoin کا یہاں پر دوستو آپ نے کلک کرنا ہے تو جیسے آپ free bitcoin کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے اس طرح سے یہ پیج اوپر ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر میرے پاس جو daily mission مجھے ملیں گے وہ مجھے ملتے ہیں 5 ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پر ابھیدہ کوئی بھی mission complete نہیں کیا تو میرے پاس اس time 5 mission ہے اور یہ جو 5 mission آپ کو ہر گھنٹے کے بعد ملتے ہیں جیسا کہ میں نے ایک ویڈیو کے start میں تمام چیزیں سمجھائیں ہیں کہ اگر آپ یہاں پر چاہتے ہیں کہ آپ رزانہ کے 800-900 رپیہ آرام سے earn کر سکیں 10 سے 15 منٹ کام کر کے تو پھر آپ نے 40 لوگوں کس نہ کس طریقے سے join کروانا ہے تو جیسے آپ 40 لوگوں کو join کروانا لیتے ہیں تو پھر یہاں سے آپ 800-900 رپیہ گائز آپ کو کہیں نہیں گیا 100% یہاں سے آپ کم آ سکتے ہیں یہاں میں دوست آپ دیکھیں گے کہ جو 5 mission یہاں پر آپ کو ملے ہیں ان کے سامنے یہاں میں دوستو ایک time آپ کو show ہو رہا ہے ٹھیک ہے 60 second کا یعنی کہ اگر آپ first والا mission دیکھتے ہیں second والا third والا fourth اور fifth تو ٹوٹل یہاں پر آپ کے 5 منٹ کا کام ہے ٹھیک ہے 60 second یعنی کہ ایک منٹ تو پانچ منٹ کے اندر آپ کو یہ پانچوں کے پانچوں mission کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اور آپ یہاں سے 250 ستوشی آپ earn کر لیں گے ٹھیک ہے اب یہ دوستو آپ نے جو earning کرنی ہے ستوشی کی آپ کو اس کے متعلق میں نے start میں ہر چیز بتا دیا ہے کہ اگر آپ 40 لوگ join کروانا لیتے ہیں کس نہ کسی طریقے سے اور آپ کو میں ایک چھوٹا سا ٹریک آپ کو بتا دوں گا ویڈیو کے انڈ کے اوپر کہ آپ 40 لوگ کیسے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو 40 لوگوں جب آپ نے join کروا دینا ہے تو جو بندہ آپ کے لنک سے join ہوگا آپ کے ریفل لنک سے جو بندہ join ہوگا وہ 250 ستوشی earn کرے گا تو جب اس نے 250 ستوشی earn کرنے ہے تو آپ کو بھی 250 کے 250 ہی ملیں گے ٹھیک ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ 250 ستوشی آپ کے ریفل لنک سے جو بندہ earn کر رہا ہے جتنے وہ earn کرے گا اتنے کے اتنے آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے اگر وہ 500 ستوشی earn کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو 500 ستوشی اس کی طرف سے ملیں گے تو یہ آپ نے ایک دفعہ مہند کرنی ہے کس نے کسی طریقے سے ایک دفعہ آپ لوگوں کو join کروا لیں اس کے بعد یہاں سے آپ جتنی چاہے earn کر سکتے ہیں اگر آپ نئی بھی کروا سکتے ہیں تو پھر بھی یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ڈیلی کی خود بھی یہاں سے آکے ہر گھنٹے میں آپ یہاں سے آکے یہ پانچوں کے پانچوں مشن آپ دوبارہ سے کلیم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوستہ تھوڑا سا مزید نیچے آتے ہیں اب یہاں دوستہ کو بتایا ہے کہ invite friend get free bitcoin اب دوستہ یہاں پر آپ کو میں نے وہی چیز بتائی ہے کہ آپ نے اپنے ریفل لنک سے دوستوں کو join کروانے ہیں تو یہاں پر آپ نے invite friend کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو جیسے اب یہاں پر کلک کرتے ہیں آپ کو آپ کا ریفل لنک مل جگا یہاں سے آپ نے اپنے ریفل لنک کو کوپی کر لینا ٹھیک ہے یہ میں نے کوپی کر لیا ہے اب آپ اس کو شیئر کریں وارس اپ کے اوپر جہاں پر بھی آپ شیئر کرنا جاتے ہیں آپ نے چالیس لوگوں کو کس نہ کسی طریقے سے join کروانے ہیں اس کے بعد گائز پھر آپ دیکھیں گے آپ کتنی ارننگ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر نیجے دیکھیں گے آپ کو ریفل سے کتنی ارننگ ملی ہے ٹوٹل ریفل آپ کے کتنے ہیں کتنے بی ٹی سی آپ نے ارننگ کی ہیں یہ مکمل تفصیل یہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ کے ریفل کا سٹیٹس آپ کو یہاں پر مل جاتے ہیں اس کے بعد دوبارہ آپ یہاں پر تری لائنس کو پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر دوستو آپ نے اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے تو اوبرویو کے بٹن میں کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کی پروفائل کے مطلق آپ کے آئی ڈی کارڈ آپ کے موبائل نمبر ہر چیز یہاں پر آپ کو مل جائے گی اگر آپ اپنے اکاؤنٹ کی مزید سیکیورٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو یہاں سے اپنے سیکیورٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں لیولنگ ویریفکیشن ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب تک آپ اپنے اکاؤنٹ کی آپ لیول ویریفکیشن نہیں کریں گے کم سے کم دو ویریفکیشن ایک آپ کی بیسک دوسری آپ کی اڈوانس اور تیسری یہاں پر ویڈیو ہے تو اگر آپ دو کر لیں گے بیسک اور اڈوانس تو پھر بھی یہاں سے آپ ارننگ سٹارٹ کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ کے اکاؤنٹ کی پرفارمنس آجاتی ہے اس کے بعد سب اکاؤنٹ آجاتا ہے آئی پی آجاتا ہے یہ بیسک چیزیں آپ کے اکاؤنٹ کی ہیں یہ آپ یہاں پر تمام چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں تو گائز اس طرح سے یہاں پر آپ نے ارننگ کرنی ہے یہ ایک اوپرچونٹی ہے جس کے بارے میں میں نے مکمل آپ کو یہاں پر سمجھا دیا ہے ویڈیو کافی لینٹی ہو چکی ہے لیکن اگر آپ اس کے بعد کام کریں گے تو گائز اس سے اچھی اوپرچونٹی کوئی نہیں ہے ویڈاوٹ انویسٹمنٹ کوئی زیادہ آپ کو میند بنی کرنی پاڑی کوئی زیادہ آپ کو ٹائم بھی یہاں پر نہیں دینا پاڑ رہا ٹھیک ہے تو آئی ہوپ سوکے مکمل یہاں پر آپ کو ہاں چیز سمجھ آگی ہوگی اب نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ آئے گی اس سے آپ نے پیمٹ ویڈرول کیسے کرنی ہے اس سے آپ نے جیز کیچ اسی پیسے کے پیمٹ کیسے لینی ہے بلوک چین سے آپ نے یہ بیٹکوئن کیسے ٹرانسفر کرنی ہے یہ ایک الگ پروسیس ہے جیسے میرے پاس یہاں پر مینیمم بیلس ہو جائے گا تو اب میں آپ کو یہاں پر لائیو آپ کو ویڈرول کر کے دکھاؤں گا کہ آپ کیسے یہاں سے ڈیلی کا آٹھ سو نو سو پی اپنے جیز کیچ اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ کو یہ مکمل پروسیس سمجھا دوں گا آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے اور اس کے مطلقے جو آگے ویڈیو آنے والی ہے اسپیشلی اس ویڈیو کے لیے آپ میرے چینل کو فالو کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے نوڈکوشن بیل پر کلک کر لیں تاکہ جب بھی کوئی اس سے مطلقے لیٹس ویڈیو آپ لوڈ ہو تو اس کا نوڈکیشن آپ تک پہنچ دکھیں اور آپ ان تمام چیزوں سے alert رہا سکیں تو ویڈیو کو آپ میں لائک بھی لازمی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے تاکہ جس بھی دوست کو اس طرح کی بلکل فری میں without investment جوب کی ضرورت ہو تو وہ آسانی سے گھر بیٹھے اس طرح کی opportunity کو بر کام کرے اپنی ارنی کو start کر سکے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں دوستہ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں ایک نیوٹرسٹرین ٹاپک کے ساتھ دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ